ہماری پہچان پاکستان 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 امریکی صدر کا افغانستان بھیج جانے والے فوجیوں کی تعداد دگنی کرنے کا اعلان آپ دیکھ رہی ہیں آواز نیوز امریکی صدر جو بائیڈن نے افغانستان سے امریکی شہریوں اور صفارتی عملے کے محفوظ انخلا کے لیے جانے والے فوجیوں کی تعداد دگنی کرنے کا اعلان کر دیا غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق اپنے ایک بیان میں جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ امریکی مشن کے خاتمیں اور عملے کی باحفاظت واپسی کے لیے پانچ ہزار فوجی افغانستان بھیج جائیں گے طالبان کو خبردار کرتے ہوئے صدر جو بائیڈن نے کہا کہ جنگجو انخلا کے مشن پر معمور اہلکاروں کو نقصان پہنچانے سے باز رہیں امریکی صدر نے افغانستان سے فوجیوں کے انخلا کے فیصلے کا ایک بار پھر دفاع کرتے ہوئے کہا کہ چار امریکی صدور کے دور میں ہماری فوج افغانستان میں موجود رہی لیکن وہ اب اس جنگ کو پانچ میں صدر تک منتقل نہیں کریں گے امریکی صدر کی جانب سے امریکہ کے افغانستان سے مکمل انخلا کے لیے 31 آگست کی ڈیڈ لائن رکھی گئی ہے جبکہ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ افغانستان سے امریکی فوج کے مکمل انخلا سے پہلے ایک اندازے کے مطابق تقریباً 30 ہزار افراد کو نکالا جائے گا مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آواز نیوز آواز نیوز ہر لمحہ باخبر